پاکستان آمد پر موزز مہمانوں کو خوش آمدید پاکستان کی میزبانی میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا تاریخی دن جناہ کنوینشن سینٹر اسلام آباد میں آج گروپ فوٹو سیشن ہوگا وزیراعظم شہباز شریف افتتاحی کلمات سے کاروائی کا آغاز کریں گے روس، بیلاروس، قرغستان، کازقستان، تاجکستان اور منگولیا کے بزرائے آزم کی پاکستان آمد روس کے ڈیپیٹی وزیراعظم ایلیکس یووچک اور بھارتی وزیر خارجہ جائشنکر اسلام آباد پہنچ گئے کانفرنس میں معیشہ، تجارت، محولیات اور سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں تعاون پر تباتلہ خیال ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی ایسی او اجلاس کے مہمانوں کی توازو شہباز شریف نے ایشائیے میں آمد پر سربراہان حکومت اور وفوت کا گرم جوشی سے استقبال کیا بھارتی وزیر خارجہ جائشنکر نے بھی وزیراعظم شہباز شریف سے مسافہ کیا دونوں راہنماوں میں خوشکوار موڈ میں خیر سگالی جملوں کا تباتلہ صدر مملکت آصف زرداری کا چین کے وزیراعظم لیچیان کے عزاز میں زہرانہ ملاقات میں پاک چین سٹریٹیجک تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق پاک چین اقتصادی رہداری منصوبوں پر عمل درامت تیز کرنے پر زور صدر مملکت نے کہا پاک چین تعلقات کو بست دینے کی مزید گنجائش موجود ہے چینی کمپنیوں کو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کی دعوت چینی وزیراعظم لیچیانگ نے کہا پاکستان اور چین اچھے بھائی پڑوسی شراکتدار اور دوست ہیں شراکتداری کو نیک بلندیوں تک لے جانے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے صدر آسیف علی زرداری سے کرغستان کابینہ کے چیئرمن اکیل بیک زغوروف کی ملاقات صدر مملکت کا دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفات جاتی حجم میں اضافے پر زور کہا کرغستان کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں سے استفادہ کر سکتا ہے پاکستان باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا خواہا ہے سلامتی کونسل کی غیر مستقل سیٹ پر پاکستان کے کامیاب انتخاب میں کرغستان کی حماعت پر شکر گزار ہے اکیل بیک زغوروف نے کہا کہ دوست ملکوں کے ساتھ تجارت کا فروغ کرغستان کی ترجیح ہے پاکستان اور تاجکستان میں تعلقات کی نئی جہت وزیراعظم شہباز شریف سے تاجک ہم منصب کی ملاقات شہباز شریف نے شنگائی تعاون تنظیم میں تاجکستان کی فعل اور تعمیری شرکت کو سراہا دو طرفہ تعلقات میں مضبط پیشرفت پر احتمنان کا اظہار تجارت سرمایہ کاری توانائی اور علاقائی روابط کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر زور تاجک وزیراعظم قاہ رسول زادہ رین تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کی نیک تمناوں کا پیغام دیا ایسی او اجلاس کے کامیاب انقاط پر مبارک بات پیش کی پرتبا کے سقبال اور شاندار مہمان نوازی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا آرمی چیف جنرل آسیم منی سے بیلاروس کے وزیراعظم کی ملاقات آئیس پی آر کے مطابق علاقائی تعاون دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی امور پر بات چیف آرمی چیف نے عالمی اور علاقائی امور میں بیلاروس کے تعاون کو سراہا دونوں ممالک میں فوجی شراکتداری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار بیلاروس کے وزیراعظم رومان گولوف کی علاقائی امن و استحقام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کی مسلح فاج کی تعریف معزیز مہمان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی پیشہ برانہ مہارت اور قربانیوں کا اعتراب کیا چینی وزیراعظم لی چینگ سے چیئرمن سینٹ یوسف رزا کے علانے کی ملاقات دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تباتلہ خیال چینی وزیراعظم سے سپیکر قومی سمبلی آیاز صادق بھی ملے دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات میں مزید وسط دینے پر اتفاق آیاز صادق نے کہا پاکستان کو چین کے ساتھ صدہ بہار دوستی پر فخر ہے چنگایت آون تنظیم کے جلا سے علاقائی استحکام کو تقویت ملے گی بلاول بھٹو کا بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد کا خیر مقدم کہا کہ بھارتی وزیراعظم نے اعتماد ہوتا تو ایس سی او کانفرنس میں شرکت کے لیے خود آتے میں نے بطور وزیر خارجہ بھارتی میڈیا سے بات کی تھی امید ہے جے شنکر بھی پاکستانی میڈیا سے بات کریں گے بھارت نے ساکھ پلیٹ فارم کو غیر فعال کر رکھا ہے بھارت نے مقبوضہ وادی کی حیثیت تبدیل کر کے سلامتی کانسل اور اپنے آئین کی خلاف ورزی کی پاکستان اور بھارت کو دو طرفہ تعلقات کے لیے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے خطہ تنازات اور جنگوں کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان اور بھارت کو تمام تنازات مزاکرات کے ذریعے حل کرنا ہوں گے وفاقی وزیر احسن اقبال کی بھارتی صحافیوں سے گفتگو جے شنکر سے دو طرفہ ملاقات کے سوال پر کہا ہم میں ازبان ہیں بھارتی وزیر خارجہ کی مرضی ہے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں دونوں ممالک پر منحصر ہے تعلقات کیسے آگے بڑھانا ہیں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا چھبیسویں آئینی ترمیم کے ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا مولانا فضل الرحمان کی بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا مسعودے پر اتفاق کرائے کے لیے بلاول بھٹو نے اہم کردار ادا کیا پی ٹی آئی خیادت کو بھی اعتماد ملیا جائے گا آج نواز شریف سے بھی ملاقات ہوگی حکومتی مسعودہ پہلے ہی مسترد کر چکے پی پی سے مل کر اپنا ڈرافٹ تیار کیا ہے چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کوشش ہوگی ہمارے متفقہ مسعودے سے نواز شریف بھی اتفاق کر لیں امید ہے جو ترمیم پاس ہوگی وہ ہمارا ہی مسعودہ ہوگا آئین سازی میں ہمیشہ پی پی اور جے یو آئی کا اہم کردار رہا ہے نواز شریف آئینی ترمیم کے لیے خود میدان میں آگئے حکومتی اتحاد میں شامل رہنماؤں کو آج کھانے پر بلالیا چیرمن پی پس پارٹی بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمن بھی مدو مجابضہ آئینی ترمیم میں سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوگی نواز شریف کی بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمن سے الگ الگ ملاقات ہوگی حکومت شبیس میں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے سرگرم سینیڈر قومیز حملی کے اجلاس سترہ اکتوبر کو طلب حکومتی اتحادی ارکان پارلیمنٹ کو کل تک اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی جمعیرات کو بلا لیا کابینہ سے آئینی ترمیم کے پیکس کی منظوری لی جائے گی خرشید شاہ نے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا وزیراعظم پنجاب مرین نواز نے الڈی اے سے غیر قانونی اسکیموں کی تفصیل طلب کر لی ڈی جی لہور ڈیولپمنٹ آثورٹی کو پندرہ دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت پنجاب میں مریم کی دستک پروگرام میں گیارہ نئے ازلا شامل باعث ازلا کے شہری گھر بیٹھے ساٹھ سے زائد سرکاری خدمات حاصل کر سکیں گے چہری پلے سٹور سے دستک موبائل ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے سروسز حاصل کر سکتے ہیں آئی بی پی پی پچھلے سال بھی یہی تھے پانچ سال پہلے بھی یہی تھے دس سال پہلے بھی یہی تھے مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ یہ کوئی سوچا آپ نے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے معیشت دبا کر دی آئی بی پی نے معیشت دبا کر دی کی معیشت نے آئی بی پی کو تبا کر دی عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاکانباسی کہتے ہیں آئی بی پیز نے معیشت تبا نہیں کی معیشت نے آئی بی پیز کو تبا کیا گروت بہتر اور روپیہ مستحقم ہوتا تو بجلی مہنگی لگتی نہ چارجز بوجھ ہوتے چند آئی بی پیز کے معاہدے ختم کرنے سے بجلی سستی نہیں ہوگی تبانائی بہران کے حل کے لیے مکمل دھانچہ تبدیل کرنا ہوگا